تو اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کیپٹن کو اس کے سامنے وہی ایویل چرچ والا ووریئر بیٹا ہوتا ہے وہ اسے اپنا موبائل دکھاتا ہے جس میں کیپٹن دیکھتا ہے کہ اس کے سول جرسے ایک ریسٹورنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک سے وہاں پر ایک زور در دھماکہ ہو جاتا ہے یہ دیکھتے ہی کیپٹن غصے میں اپنی سوڈ نکالتا ہے اور اس ووریئر پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ش شروع ہوتی ہے تو وہ دونوں ہی اپنے سوڈ سکلز کے ساتھ ایک دوسرے کو مارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پورے شہر میں نیو یار کی سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہاں پر ویچ نائٹ کسی کے ساتھ فائٹ کر رہی ہے اور ہم لوگ لنفی کے آرٹ کو دیکھتے ہیں وہ بھی نیو سیلیبریشن کے لیے بہت سارا سامن لے کر آتی ہے اور اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے لیانگ کو جو کہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ہونگ جی پر سیدھا جا کر حملہ کر دیتا ہے تو ہونگ جی اس کی ایویل روٹ سے خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے مگر اتنے میں لیانگ بلکل قریب آ کر اسے زور سے پنچ مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہونگ جی اپنے سپیر کے ذریعہ اسے روکتی ہے تو لیانگ اس سے کہتا ہے کہ لیٹل سسٹر تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سپیر کو بیچ میں سے ہی توڑ کر دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم پہلے جیسی ہوت نہیں رہی یہ سنتے ہی ہونگ جی غصے میں پاگر سے ہو جاتی ہے اور اس پر ایک کے بعد ایک اٹیک کرتے ہوئے اسے مار مار کر اس کی حالت بہت ہی بری کر دیتی ہے لیانگ کو خود کو بچانے تک کب موقع نہیں ملتا اور اتنے میں وہ اپنی بوڈی سے پاورفول انرجی ریلیس کرتے ہوئے پھر سے ہونگ جی کو اپنی روٹس کے ذریعے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہونگ جی بہتی فاسٹ سپیڈ کے ساتھ ان روٹس سے خود کو بہتی آسانی سے بچاتے ہوئے اس کی طرف آگے بڑھتی ہے اور پھر سے اپنا ایک اور نیو اسپیر کرتی ہے اور اسے جیسے ہی لیانگ کی طرف تھرو کرتی ہے تو لیانگ اپنی ایویل روٹس کے ذریعے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اسپیر اسے سیدھا جا کر ہٹ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے دور جا گرتا ہے اور پھر اگلے سین میں ہم لوگ کن موقعوں دیکھتے ہیں وہ بھی بہتی بری سچویشن میں فاسا ہوا ہوتا ہے اچانکہ اسے وہاں پر ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک الیویشن کی وجہ سے ہو رہا تھا وہاں پر اصل میں لیچینگ ہوتا ہے اور دوسری طرح شاونان جو کہ اس الیویشن کو منیج کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر کن مو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر شاونان کھیتا ہے کہ ہمیں اس فائٹ کو جلد سے جلد اینڈ کرنا ہوگا وہ لوگ کن مو کا راستہ روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں اس کی طرف تھرو کرتے ہیں مگر وہ ان سے بچتے ہوئے آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے مگر جیسے ہی وہ ایک گیٹ کے پاس پہنچتا ہے تو شاونان اس گیٹ کو پہلے سے ہی لوک کر دیتا ہے جس کے بعد ہم لوگ اگلے سین میں جا کر ایویل چرچ کے ایک اور ووریر کو دیکھتے ہیں وہ ایک ایگل فارم میں ایک لڑکی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے مگر اوپر بیٹھا ہوا اس کا ساتھی دائپر گن سے اس پر حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس لڑکی پر حملہ نہیں کر پاتا مگر وہ اس لڑکی کو مارنے کے لیے پھر اپنے ریل فارم میں آ جاتا ہے مگر وہ لڑکے بھی اس کا جم کر مقابلہ کرتی ہے اور اس کے ہرے کٹے کا جواب دیتی ہے یہ دیکھتے ہی وہ آرڈ مین پھر اس کی طرف اپنا فین ترو کرتا ہے جو کہ اس کے فیس کے بلکل پاس مہنچ گیا تھا یہ دیکھتے ہی پھر اوپر سے وہ نائپر شوٹر اس فین پر بھی ایک اور وار کرتا ہے جس سے وہ فین واپس چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ آرڈ مین کہتا ہے کہ یہاں پر کچھ اور بھی ہو رہا ہے چلو اب یہاں سے جانے کا وقت ہے یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر بیٹھا ہوا اس نائپر شوٹر کہتا ہے کہ بھی فکر ہو جاؤ اس کا میں کام تمام کر دوں گا یہ کہتے ہی وہ ایک اور فائر کرتا ہے جس کے ساتھ ہی چین شفل ہو جاتا ہے اور ہم لوگ بائلین کو دیکھتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنا پتہ پھیکتا ہے تو تو اسے وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ سب کے سب وہاں سے باہر جا گرتے ہیں اور ایک چین ویپن بہتی تیزی کے ساتھ بائلین کی طرف آتا ہے جو کہ اس کے فیس کے بلکل پاس جا پہنچا تھا مگر کنگز دوو وہ فورن سے اس چین کو پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہے اور اسی وریئر کی طرف تھرو کرتا ہے جس نے اسے پھینکا تھا کنگشین پوری طرح سے اسے جلا کر راہ کر دیتا ہے اور ایک زوردار پنچ بھی دے مارتا ہے جس کے بعد وہ اسی چین کو بائلین کی طرف تھرو کرتا ہے تو بائلین کے پیچھے ایک اور وریئر ہوتا ہے چین اسی بندے کو جا کر ہٹ کرتی ہے مگر کنگشین دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کو اور بند آرہا ہے جو کہ اس پر ایک کے بعد ایک فائر کرنا شروع کر دیتا ہے تو کنگشین چینز کی مدد سے ان ساری بلٹس کو روک دیتا ہے اور وہی چین اس کی طرف تھرو کر کے اس کے گلے سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے اور اٹھا کر وہاں سے دور پیک دیتا ہے یہ دیکھ کر بائیلی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ ان ووریر سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم لوگ میرے اس بھائی سے مقابلہ کر پاؤ گے یہ مارتا کم اور گھسیٹتا زیادہ ہے مگر اچانک سے پھر وہاں پر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے جس پر وہ لوگ بھی حیران ہو جاتی ہیں کہ اچانک سے بارش کیسے ہو گئی ابھی تو یہاں پر موسم بلکل صاف تھا دیکھتے ہی دیکھتے بائیلی کا وہ آٹیفیکٹ چمک چمکنا شروع ہو جاتا ہے جس پر وہ بھی حیران ہو جاتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے کہ بارش کا ہر ایک کترہ گولڈن کلر کا ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک اور شخص کی انٹری ہوتی ہے وہ وہاں پہ آتے ہیں ان لوگوں سے کہتا ہے کہ بارش میں ہر ایک چیز کی اپیئرنس کو بیپٹیزم کہتے ہیں وہ بندہ بلکل لڑکی جیسے لگ رہا تھا مگر وہ تھا ایک مرد وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں ان لوگوں پر ایک بہتی پاورفل لائٹننگ اڈیک کر دیتا ہے جس سے کینگ شین بچتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا بھی دور ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جس کے ساتھ یہ سین یہی پہ ہی کٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہم لوگ اسی پروفیسر کو دیکھتے ہیں وہ ایک اونچے ٹاور پر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر لنفی دکھائی دیتا ہے جسے دیکھتا ہی وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی اور پھر وہاں پر ہمیں اسی اس نیک گرڑ کو دکھایا جاتا ہے وہ لنفی سے کہتی ہے کہ تم دور سے دکھنے میں تو کافی ہینڈسوم اور ایکسٹرا اونری لگ رہے ہو یہ کہتے ہی وہ اس پر ایک پاورفل انرجی اٹیک کرتی ہے جس کے وجہ سے لنفی ہل نہیں پاتا اور وہ لڑکے اس کے بہت پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نزدیک سے تو اور بھی زیادہ خوبصورت دکھتے ہو اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں تھوڑی سی چوٹ پہنچا کر تمہارا خون نکلنا چاہتی ہوں یہ کہتے ہی وہ اپنے ایک ڈیگر کی مدد سے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس ڈیگر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی لنفی فوراں سے وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا میں ہل کیوں نہیں پا رہا تھا مگر لنفی اپنے آس پاس دیکھتا ہے کہ بہت ساری سنیکس آ گئے ہیں اور دوسری طرف وہ سنیک گرڑ اس سے کہتی ہے کہ چلو مجھے تمہارا بلڈ ٹرائے کرنے دو یہ کہتے ہی وہ اسے سنیکس کے ذریعے چال طرف سے کور کر لیتی ہے مگر لنفی غصے میں آتے ہی اپنی سوڈ نکال کر ان سنیکس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے یہ دیکھتے ہی وہ لڑکی اپنا ڈیگر نکالتے ہی فوراں سے لنفی پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے مگر لنفی اسے ڈوج کر لیتا ہے اور اپنی سوڈ کے ذریعے پھر اس کے ہر اکٹے کو روکتا ہے اتنے میں لنفی کی سوڈ اس کے بالوں سے ٹکڑاتی ہے تو اس کا ایک بال کا حصہ کٹ جاتا ہے جو کہ اچانک سے سنیک میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو لنفی اسے بھی کٹ کر رکھ دیتا ہے اور وہ لڑکی اسے پیچھے سے آ کر مارنے کی کوشش کرتی ہے مگر لنفی وہاں سے بھی نکل جاتا ہے مگر لنفی کی موومنٹ سے اس لڑکی کی موومنٹ بہت ہی زیادہ فاسٹ تھی لنفی کو پتا چل پاتا اس سے پہلے ہی وہ اس کے پاس آ پہنچتی ہے یہ دیکھ کر وہ فوراں سے اس سے دور ہٹ جاتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ ارے یہ کیا تم تو مجھ سے ڈر رہے ہو لگتا ہے کہ شاید تمہیں پتا چل گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہوں اتنا کہتے ہی وہ لنفی کے پیچھے آ جاتی اور اپنے ڈیکر سے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے مگر لنفی اپنی سوٹ کے ذریعوں سٹے کو روکتا ہے مگر وہ لڑکی اتنی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے کہ لنفی کو پتا بھی نہیں چل پاتا کہ وہ کب اور کہاں سے حملہ کرنے والی ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی سے لڑنے میں اس سے بہت زیادہ مشکل فیس کرنی پڑ رہی تھی وہ اس کے الیوزن سے نکلنے کے لیے اپنی انرڈی کا استعمال کرتا ہے مگر وہ لڑکی اس کے بلکل پیچھے آ کر اور اسے پکڑتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم شرافت سے میری بات ماناؤں ورنہ میں تمہیں بہت بری پنشمنٹ دوں گی یہ کہتے ہوئے وہ اس پر پھر سے اپنے گرین ڈیگر سے حملہ کرتی ہے اور لنفی اس ڈیگر کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اس لڑکی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا ریالم میرے ریالم سے ہائی ہے مگر گوٹ پاور کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور میں اس لیمٹ کے ذریعے ہی اسے ہرا سکتا ہوں یہ کہتے ہی وہ اپنی سوڈ اپنے باکس سے باہر نکالتے ہوئے اس اٹھے کو روک لیتا ہے اور اس لڑکی پر حملہ کرتے ہوئے اسے واپس پیچھے دکھے دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ لڑکی بھی تھوڑی سی حیران ہوتی ہے مگر اسے اپنے ہاتھ میں لنفی کا خون دکھائی دیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ارے واہ یہی تو مجھے چاہیے تھا وہ لنفی کو ایک اور الیوزن میں ڈالنے کے لیے اس کے بلڈ کے ساتھ ایک پاورفل ٹیکنک کو یوز کرتی ہے اور لنفی سے کہتی ہے کہ چلو آجاؤ اب تم ہماری تری سیسٹرز آئی فورمیشن کا حصہ بن گئے ہو یہ کہنے کے ساتھ وہ ہر جگہ بہت بڑی بڑی آئیس کریٹ کر دیتی ہے اور ایک بہت بڑا آئیریا ان آئیس کی وجہ سے کبار ہو جاتا ہے اور لنفی ان کے بیچ میں پھس جاتا ہے جیسے کہ وہ پورا کا پورا آئیریا آئیس کی ایک بھل بھلائیا بن گیا ہو اور وہ لڑکی لنفی کی بہت قریب آ کر اس سے کہتی ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھو میں جانتی ہو کہ تم میری بہت پرواہ کرتے ہو تمہارے پاس ایک بہت اچھا دل ہے یہ کہتے ہوئے وہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر لنفی کی انجل پاور ایک ٹویٹ ہو جاتی ہے جو کہ اس لڑکی کو واپس پیچھے دہ کھیل دیتی ہے اور لنفی اسے کہتا ہے کہ میں نے بہت دیکھ لیا اب اس میں دیکھنے لائک کچھ بھی نہیں رہا یہ دیکھتے ہوئے وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہے کیونکہ لنفی نے اسے تھوڑا سا ہرٹ کر دیا تھا اور وہ لنفی سے کہتی ہے کہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں یہ سب میری غلطی ہے مگر لنفی اس کی بات سننے کے بجائے بہت ہی تیزی سے اس پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے مگر ان آئیز میں سے اچانک سے بڑے بڑے سنیکس باہر نکلنے لگتے ہیں جو کہ کانٹینیوسلی اس کی طرف آئے جا رہے ہوتے ہیں اور لنفی ان سنیکس کو اپنی سوٹس کے ذریعے کاٹ کر رکھ دیتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ یہ سنیکس تو ایک کے بعد ایک آئے جا رہے ہیں اگر ایسے ہی یہ سب کچھ کانٹینیوس رہے گا تو میں اس لڑکی تک کیسے پہنچ پاؤں گا اور اس فورمیشن کو کیسے توڑوں گا اتنے میں وہ لڑکی اس کے بہت قریب آ جاتی ہے اور اسے مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک وائٹ کلر کا چوہ آ جاتا ہے جو کہ سیدھا اس لڑکی پر آ کر گرتا ہے جس سے اس کا دھیان بڑھ جاتا ہے اور وہ چوہے کو دے کر ڈر جاتی ہے اور لنفی اپنے آس پاس موجود اس نے اس کا غام تمام کر کے رکھ دیتا ہے وہ لڑکی اس چوہے کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ چوہا اس کے ہاتھ میں نہیں آتا یہ دیکھ کر لنفی بھی حیران ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں وہاں پر اس چوہے کو اور اس کے مالک کو دکھایا جاتا ہے وہ چوہا اصل میں اسی پروفیسر کا تھا وہ لنفی سے کہتا ہے کہ بہت ٹائم کے بعد دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے جیسے ہی وہ لڑکی لنفی پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے تو دوسری طرف وہ پروفیسر بھی لنفی کے جگہ اس لڑکی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارے دوستوں کی حالات بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے جس کے ساتھ ہی ہم لوگ کنگ شین کو دیکھتے ہیں وہ ایک جگہ نیچے پڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ساو یوند زکمی حالات میں پڑھا ہوا ہے اور بائیلی وہ اپنی فورمیشنز کے ذریعے گوٹ ڈیسنڈنٹ کے ساتھ فائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا وہ بائیلین پر ایک بہت ہی پارفل لائٹننگ اٹیک کرتا ہے جس سے بچنے کے لئے وہ اپنے چاہے طرف ایک بیریئر بنا لیتا ہے مگر وہ بیریئر بھی چک نہ چھوڑ ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ شینز ہوا وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ آتے ہوئے ایک بہت ہی پارفل شیلڈ بنا لیتا ہے اور وہ اٹیک جسے ہی اس شیلڈ سے ٹکراتا ہے تو وہیں پر یہ ڈسٹروئ ہو جاتا ہے یہ دیکھتے ہی وہ گوڈ ڈسینڈینٹ کہتا ہے لگتا ہے تمہیں اسے ہار نہیں مانو گے یہ کہنے کے بعد وہ اس پر لائٹننگ کی بوچھار کر دیتا ہے جس سے کنگ شین بچتے ہوئے فوراں سے پیچھے چلا جاتا ہے اور بائیلی اس سے کہتا ہے کہ برادر ہم تینوں کا اس سے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے ہم لوگوں کو یہاں سے بھاگنا چاہیے مگر کنگ شین اس کے ہاتھ میں پینا ہوا آرٹیفیکٹ اس سے لیتا ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اس بندے پر حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دوسری طرف وہ بندہ اپنے ہاتھ میں ایک وارٹر ڈروپ لیتا ہے اور اس سے ایک پاورفول تھنڈر لائٹننگ جنریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف کنگ شین ایک چھٹکی بجاتا ہے جس سے اس ووریئر کے تاروں طرف آگ لگ جاتی ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کنگ شین بہت ہی فاسٹی سپیڈ کے ساتھ اس کی طرح آتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی ویواز سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کہتے ہی وہ اس پر ایک پاورفول فائر انرجی پانچ سے حملہ کرتا ہے اور دوسری طرف ہم لوگ کیپٹن اور دوسرے اس ایویل ووریئر کو دیکھتے ہیں وہ دونوں بھی ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ کانٹینیسلی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں کیپٹن کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم کبھی بھی لنفی تک نہیں پہنچ پاؤگے مگر وہ ووریئر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری چوئیس لنفی ہے مگر میں تمہیں ایک بات بتا دوں میں نے لنفی کے لیے جس ووریئر کو چھنا ہے وہ لنفی سے بھی زیادہ پاورفول ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس کی فائٹ کی وجہ سے اچانک سے اسیویل ووریئر کا اسپیر کیپٹن کو سیدھا بوڈی پر جا کر لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ طرح سے انجرڈ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے نیچے آ کر گرتا ہے تو وہ سیدھا اے جمی ہوئی لیک کے اوپر آ کر گرتا ہے مگر دوسری طرف پھر وہ آئیبل ووریئر کیپٹن سے کہتا ہے کہ چلو آ جاؤ ایک بیٹ لگاتے ہیں جس ووریئر کو میں نے لنفی کے لیے چھنا ہے کیا لنفی اسے ہرا پائے گا یا نہیں یہ کہلے کے بعد اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دوسری طرف وہ پروفیسر بہت سارے چوہے اس لڑکی کی طرف چھوڑ دیتا ہے جو کہ اس کی بوڑی پر چھاڑ جاتے ہیں اور اسے بہت ہی زیادہ الجھانے لگتی ہے مگر اس طرف وہ پروفیسر جیسے ہی اس آئے کو ٹچ کرتا ہے تو لنفی اسے کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا یہ پتھر کا بن گیا ہے مگر وہ پروفیسر کہتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو ہمیں اس فورمیشن کو ہر حال میں توڑنا ہوگا ان فیک آئیز میں سے تین ریال آئیز ہیں اگر ہم ان تین ریال آئیز کو دیسٹرائے کر دیتے ہیں تو یہ فورمیشن اینڈ ہو جائے گی یہ کہنے کے بعد ہم لوگ لنفی کے پیچھے ایک جائنٹ سنیک کو دیکھتے ہیں لنفی اسے اپنی سوڑ کے مدد سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے اور دوسری طرف وہ پروفیسر لنفی سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے تم ان سنیکس کو ہینڈل کرو تب تک میں اس فورمیشن کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو لنفی کہتا ہے کیا واقعی میں تم اس لڑکی کو ہرا سکتے ہو تو پروفیسر کہتا ہے کہ ہاں میں اس لڑکی کو ہرا سکتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے ٹی وی دیکھنے کے لئے بھی گھر جانا ہے یہ کہتے ہی وہ ان آئیز کی طرف آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میری حالت کچھ بھی ہو مگر تم میری طرف مت آنا یہ کہتے ہوئے وہ فورم سے ایک نائف نکال کر ایک آئے پہ حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس اسنیک گرل کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک ریال آئی تھی یہ دیکھ کر وہ اسنیک گرل غصے میں کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری ریال آئی کو ہرٹ کرنے کی اتنے میں اسے وہ چوہا دکھائی دیتا ہے وہ ان آئیز کے اوپر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور ان آئیز کا اس چوہے پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھ کر پروفیسر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ریال آئیز نہیں ہے اور اس طرف وہ لڑکی پروفیسر سے کہتی ہے کہ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی یہ کہتے ہی وہ جیسے آگے بڑھنے لگتی ہے تو بیچ میں لنسی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا اپونٹ میں ہوں اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں وہ پروفیسر ایک آئے کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پیر آئیز آئیز سٹون کے بننا شروع ہو گئے تھے اور دوسری طرف وہ چوہا جو کہ ان آئیز کے اوپر سے جا رہا ہوتا ہے اسے دیکھتے ہی وہ لڑکی کہتی ہے کہ آچھا تو یہ سب کچھ اس چوہے کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کہتے ہی وہ اسے پھر سے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر لنسی کے راستے میں پھر سے کچھ بڑے بڑے جائنٹس سنیک آ جاتے ہیں اور دوسری طرف ایک سنیک اس چوہے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے اور وہ چوہا اسے سنیک سے بچتے ہوئے فوراں سے ہوا میں اوپر چلا جاتا ہے اور اس سنیک کے اوپر سے بھاگتے ہوئے پھر دوسری ڈائریکشن کی طرف چلا جاتا ہے اور اتنے میں اچانک وہ چھوٹا سا چوہا ایک ریال آئے کے اوپر اپنا پیر رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور وہ پروفیسر کہتا ہے کہ بس اب ایک آنک بچی ہے اور اس طرف وہ سنیک گرل جب یہ دیکھتی ہے کہ اس کی دو آنکیں ڈی ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں تو وہ فوراں سے لنفی سے دوری بنانے کے لیے اپنے چال طرف بہت ہی پاورفل پوائزنس گیس پھیلا دیتی ہے اور ان لوگوں سے کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کو ایسا پوائزن دوں گی کہ جس کا کوئی بھی انٹیڈوٹ نہیں ہوگا یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ پھر سے اپنی ایک آنک کے اندر چلی جاتی ہے اور دوسری جگہ سے باہر نکلتی ہے تو وہ اس چوہے کو پکڑ لیتی ہے وہ لستے ہوئے کہتی ہے کہ فائنلی میں نے اسے پکڑ ہی لیا یہ دیکھ کر لنفی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو بہت ہی برا ہوگا کیونکہ اگر یہ فورمیشن نہ ٹوٹی تو وہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر پھنس کر رہے جائے گا وہ اس چوہے کو بجانے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر بیچ میں بڑے بڑے جائیڈ سنیکس اس کا راستہ رکنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ پروفیسر پوری طرح سے سٹون میں کنوٹ ہونے والا ہوتا ہے اور وہ اسنیک گرل لنفی سے کہتی ہے کہ تمہاری موت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی موت ہوگی یہ کہتے ہی وہ اس چوہے کو ہوا میں پھیکتے ہی جیسے یہ اپنے موں میں ڈالنے والی ہوتی ہے تو لنفی کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا یہ کہتے ہی وہ فورم سے اپنی انجل پاور کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے اپنے آس پاس کی ہر ایک چیز کو فیل کرنے لگتا ہے جیسے کہ اسے ہر ایک چیز دکھائی دے رہی ہو اس کے آس پاس بچے ہوتے ہیں اس کے اپنے دوست اس کے اپنی فیملیز ہر ایک بندہ جو کہ اس پر ڈیپینڈ کر رہا تھا لنفی کو ان سب کی پرواہ ہوتی ہے اور وہ ان لوگوں کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا اور اسی لئے وہ پھر سے اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ کہتے ہیں وہ بہت ہی فاسٹ ریسپیٹ کے ساتھ ایک زوردار سوڈٹک کر دیتا ہے جس سے وہ اوزل گرل کو چاروں شانے چھت کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروفیسر فورن سے تھرڈ آئے کو ڈھونڈتے ہوئے اپنی ایک بلٹ سے حملہ کرتے ہوئے اس آئے کو ڈسٹروئے کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کی وہ فورمیشن پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ چوہ اور فورن سے بھاگتے ہوئے ان لوگوں کے پاس آتا ہے اور وہ پروفیسر کہتا ہے کہ اس آئے کو ڈسٹروئے کرنے کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کے مائنڈ کو ہرٹ کر دیا ہے مگر یہ لڑکی ابھی بھی زندہ ہے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک سے وہاں پر وہ لڑکی دوبارہ سے ہوا میں اوپر آ جاتی ہے یہ دیکھ کر لنسی کہتا ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے مگر وہ پروفیسر اس سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی اصل میں ایک میڈوسا پروجیکشن ہے اور ہم اس ایبل لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی فل پاور کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور وہ لنفی سے کہتی ہے کہ میں اپنی پاور کی مدد سے سبھی گوڈز کو ڈسٹروئے کر دوں گی اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم لوگوں کو ٹھک آنے لگایا جائے مگر اس طرح وہ پروفیسر کہتا ہے کہ اس لڑکی کو اس کا فائنل آنسر تم دوگے تمہارے پاس اس کا جواب موجود ہے یہ کہنے کے بعد وہ پوری طرح سے ایک سٹیچو میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور لنفی اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہ لڑکی لنفی سے کہتی ہے کہ تم نے ہمارے ایبل گوڈز کو اوفینڈ کیا ہے اس لیے اب تمہیں ایک بہت دردناک موت ملے گی مگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے لنفی ڈول گوڈ پاورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے دونوں گوڈز اور انجل پاورز کو سمن کر لیتا ہے ہمیں کنگ اوف انجل کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ ارت سے کافی دور کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ وہیں سے ہی لنفی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ لنفی اس نے ایک گرل سے کہتا ہے کہ تم نے جو کہا ہے وہ غلط ہے اگر تم میرے گوڈز کی پاورز کو اوفینڈ کرو گی تو تمہیں ایک دردناک موت ملے گی یہ سنتا ہی وہ لڑکی پھر اپنا پورا زور لگاتے ہوئے لنفی کی طرف تیزی سے حملہ کرنے کے لیے آتی ہے مگر لنفی اپنی دونوں سوٹس کے ساتھ دو الگ الگ پارفول انرجی اٹیک کر دیتا ہے جو کہ اس لڑکی سے ٹکراتے ہیں اسے گھسیڑتے ہوئے پیچھے لے جا کر ڈسٹروائے کر کے رکھ دیتے ہیں اور لنفی دیکھتا ہے کہ وہ پروفیسر پھر سے نورمل ہو گیا ہے اور اس کا چوہا فوراں سے لنفی کے کندے پر چاڑ جاتا ہے جس کے بعد لنفی اس پروفیسر کا نام بکرتے ہوئے کہتا ہے کہ کی ہیں تم سچ میں بہت ہی عجیب سے ہو لگتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں بہت ہی کم جانتا ہوں مگر کی ہیں کہتا ہے کہ میرے خیال سے ہمیں باتیں کم کرنی چاہیے اور کیپٹن علی کو جا کر بچانا چاہیے وہ لوگ اس وقت اس نور ریور میں جا کر فائٹ کر رہے ہیں تو لنفی اس کی طرف ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مدد کرنے کے لئے شکریہ تو کی ہیں کہتا ہے مجھے بھی تمہارا ساتھ دے کر کافی اچھا فیل ہو رہا ہے ان لوگوں کو پھر سے اس نے گل کی آواز سنائی دیتی ہے اچانکہ اس کے موں کے اندر سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے جو کہ لنفی کی طرف آگے بڑھ رہی تھی لنفی اسے اپنی سوٹ سے روک لیتا ہے مگر اس کے اندر سے نکلنے والی انرجی سیدھا لنفی کی بوڈی کے اندر چلی جاتی ہے جس پر لنفی بھی حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس انرجی سے لنفی کو کافی تکلیف ہو رہی تھی جس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک کرس انرجی ہے جو کہ اس کی سارے کی ساری پاورز کو سیل کر رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک لنفی کی ساری پاورز بلوک ہو جاتی ہیں اور وہ ایک نورمل یومن بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہوا ہے کی اینک کہتا ہے کہ کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو نا تو لنفی کہتا ہے میں اپنی پاورز کو فیل نہیں کر پا رہا یہ کہنے کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے